دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روپنے کے لئے آئے تھے اور جتنے اچھے کام ہیں جتنے نیکی کے کام ہیں اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لئے آئے تھے نبی کی صیرت اٹھا کے دیکھو آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تعمت نہیں لگائی گئی آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی سچھاں دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے آپ کے تردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کر کے لکھائی اپنی امت سے کہا کہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھو ہو سکے تو تحجد کی بھی پڑھو کمپنسل ہی نہیں ہے ضروری نہیں ہے علیوار نے نہیں ہے اپنی امت سے کہا کہ پانچ ٹائم کی نمازیں پڑھو اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات رات بر تحجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجہ نہ جایا کرتی تھی اور کبھی امم آئے شاہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے اَفَلَا أَقُونُ عَبْدًا شَكُورًا اے آئے شاہ کیا میں اپنے رب کا شکر غزار بندہ نہ بنوں تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الْتَّيِّبَاتِ اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لئے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور ناپاک اور دنبی چیزوں کو تمہارے لئے حرام کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آپ آئے وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے ہم جتنی حلال چیزیں ہمارے جتنے کھانے کے لائے چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے جانور تو بکرا بھی ہے بکری بھی ہے اور جانور کتا بھی ہے بکرا بکری حلال ہے کتا حرام ہے کھانے والے کتے کو بھی کھاتے سور کو بھی کھاتے مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھناتی ہے کتے کو دیکھ کر کے گھناتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیس جانور ہے یہ ناپاک جانور ہے یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس میں کوئی گندی اور خبیص چیز ہمارے لئے حلال نہیں کی گئی اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں اور جتنی خبیص اور ناپاک چیزیں اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس شریعت کی یہ وشیشتہ ہے یہ خاصیت ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَات حلال چیزیں پاک چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئیں اور گندی اور ناپاک چیزیں حرام کی گئیں لیکن اب حلال اور حرام کے بیچ میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے مکروح کا سگریٹ کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مکروح ہے مکروح ہے اسلام میں مکروح کس کو کہتے ہیں مکروح مستحب کا اُلٹا ہے مثال کے طور پر کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرنا مکروح ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اچھی چیز نہیں ہے بیٹھ کر کے پیشاپ کیجئے اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاپ کرنا ہے بیٹھ کر کے کریں گے تو کپڑا اور گندہ ہونے کا ڈھریں تو وہاں جائز ہے آپ کے لئے مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم داہینہ پاؤں اندر ڈالنا یہ مستحب ہے مسجد سے نکلنے کے ٹائم بایاں پاؤں پہلے نکالنا مستحب ہے اب اسی کا اُلٹا آپ کریں تو یہ مکروح ہے مکروح حرام اور حلال کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی سگریٹ کا مسئلہ آیا ہے بھیڑی کا مسئلہ آیا تمباکو کا مسئلہ آیا کچھ لوگوں نے اپنا اُللو سیدھا کرنے کے لئے کہہ دیا مکروح ہے ہم نے کہا مکروح کیسے ہو گیا وہ نے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے میں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے مگر کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ مِلَتْ تَعْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو آت محتیہ نہ کرو خودکشی نہ کرو سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور جتنے لوگوں تک اس کا دھوما پہنچ رہا ہے وہ سب کو کینسرک اور دمے کی بیماری میں ڈال رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے بیڑی پینے والا مسجد میں جب آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو تین چار آدمی کے بعد بھی اگر وہ کھڑا ہوگا تو آپ کو بدبو آ جائے گی کہ کوئی سیڑی سگریٹ اور بیڑی پینے والا آپ کے بغل میں کھڑا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لہسن اور پیاز کچھا لہسن اور کچھی پیاز کھا کر کے کوئی مسجد میں نہ آئے لیکن فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیو اگر فرشتوں کو کچھے پیاز اور کچھی لہسن کی محق سے تکلیف ہو سکتی ہے تو بیڑی اور سگریٹ کی محق تو اس سے زیادہ بری ہوتی ہے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی ہم نے اپنے مطلب کے لئے مقروح قرار دی حرام ہے یہ سگریٹ حرام ہے یہ بیڑی اور حرام ہے یہ تمباکو میرے پیارے ساتھیوں ہر وہ چیز جو آپ کے بدن کو آپ کے شریر کو آپ کے اخلاق کو آپ کے مال کو برباد کریں وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے بیچ کا راستہ مطلب کریں ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو پاک چیزوں کو تمہارے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لئے حرام کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ایک جانور اللہ کے نبی کے دور میں ملتا تھا گوہ نام تھا اس کا عربی میں اس کو زبن بولتے ہیں گوہ کا جانور حلال تھا مگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا آپ کے سامنے گوہ کا گوشت آیا آپ نے کہا کون سے جانور کا گوشت ہے بتایا گیا گوہ کا گوشت ہے آپ نے کہا میں نہیں کھاتا مجھے پسند نہیں ہے تمہیں کھانا ہو تم کھالو آپ نے جائز تو قرار دیا مگر آپ کی اپنی طبیعت کو وہ پسند نہیں تھا اس لئے شریعت کے مسئلے کے حساب سے گوہ کا جانور حلال ہے کھا سکتے ہیں تو شریعت میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں حرام ہیں اور آگے بڑھئیے وَيَزَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْعَدْلَادَ اللَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ اور میرے نبی نے ان بوجھوں کو ان رسم و رواج کی ان زنجیروں کو تم سے ہٹا دیا جو تمہارے اوپر تھی بہت ساری رسم و رواج تھی جس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا میری پیاری ماں و بینوں کتنے قبیلِ عرب کے اندر ایسے تھے جن کے درمیان اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو کلنگ مانتے تھے بیٹی کی پرورش کو وہ بہت بڑا کلنگ مانتے تھے بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ زندہ زمین میں گاہ دیا کرتے تھے دفن کر بھیا کرتے تھے یہ رسم بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی اللہ نے قرآن میں نقشہ کیچا وَإِذَا بُشِّرَا أَحَدُهُمْ دِلْعُنْسَا زَلَّوَجُهُمْ سُوَدًّا وَهُوَا قَدِيم جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا چیرہ کالا پڑ جاتا ہے باپ اپنا چیرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں زلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاہ دوں بیٹیوں کو گاہ دیا جاتا ہے یہ الگ بات تھے سائنس ترقی کر گئی آج زمانہ ترقی کر گیا انسان چاند پر پہنچ گیا مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے آج بھی کہیں ہسپیٹل کے باہر کسی کورے کے ڈھیل میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی کہیں یہ بچیاں توائف کی اٹھوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی کہیں بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر بیچا جا رہا ہے اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں ابورشن کر دیا جاتا ہے وہ لوگوں کبھی موقع ملے تو یوٹو کی اوپر ابورشن کا ویڈیو دیکھ لینا وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کی بات اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے ابورشن کا ویڈیو آپ دیکھیں اس ماسوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی تنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ میرے پاس آلریڈی تین تین بیٹیاں ہیں مجھے تو بیٹا چاہیے تھا مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے ساف کرنا چاہتا ہوں ختم کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے وہ لوگوں ایبارشن کے ذریعے اس دوا کے ذریعے وہ ماسوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں اس بچے کے ٹکلے ٹکلے کر دیا جاتے ہیں اس کے ہاتھ پیر توڑ دیا جاتے ہیں اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوج کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں ماغ دیا جاتا ہے یہ آج کے دور کا پڑھارکہ انسان کر رہا ہے یہ آج کے دور کا محذب انسان کر رہا ہے یہ آج کے دور کا ترقیات کا انسان کر رہا ہے ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا حساب دینا پڑھے گا قیامت کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی کیوں تجھے قتل کیا نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں صحیب نے ہبان کی صحیح روایت ہے ایک صحابی آتے ہیں اے اللہ کے نبی اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے میں نے بہت سارے گناہ کیے مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے کون سا پاپ تم نے کیا اے اللہ کے نبی اِنَّ لِيْكَانَتْ لِيْعِبْنَةً میری ایک بیٹی تھی میں اسے بہت پیار کرتا تھا اور میں جیزے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا ابتی ابباجان ابباجان کہہ کر کے دھوڑی دھوڑی میرے پاس آ جاتی تھی اوم دلو مجھے تانہ مار رہے تھے تم غلط کر رہے ہو تم سماج کے خلاف جا رہے ہو تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو تم بیٹی کو پال رہے ہو اے اللہ کے نبی میں سماج کے تانے سنسن کر کے تنگ آ گیا ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دھوڑی دھوڑی چلی آتی ہے شادی کے بعد بھی اپنے مائے کے میں رہتی ہے ماں کا فون جاتا ہے تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے بیٹی اپنے سرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے اور وہ بیٹا وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں باتی تھی وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کہ بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے اوہ لوگو تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجی دی ہے تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کر دی ہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو آواز دی وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا گھر کے باہر لے کے گیا کچھ دور گیا کچھ فاصلے پر گیا ایک کھوئے کے پاس پہنچا ایک کھوئے کے پاس پہنچا اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کھوئے کے اندر دھکا دے دیا اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کھوئے کے اندر دھکا دیا آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی ہائے ابباجان گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی ہے ابباجان اس معصوم کی خطہ کیا ہے اس معصوم کی غلطی کیا ہے کس جرم کی زدہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہو ہی اللہ کے نبی آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونچتا ہے وہ جب یا عبتی یا عبتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونچتی ہے صحابی یہ بیان کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہرے اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہرے اللہ کے نبی بھی رو رہے صحابہ کہتے ہیں تو نے اللہ کے نبی کو گمگین کر دیا تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کیے ان کو بیان کرنے دو پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں اوہ میرے پیارے صحابی اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو محاف کر دیا ہے جب تم نے سچی توبہ کر لی تم اسلام لے آئے تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے میرے نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں رسم و رواج کو نبا رہے ہیں یہی شیرس آبادی قوم ہے ماشاءاللہ 99% حدیث قوم ہے لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہاز کا لیندین ہوتا ہے ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کیوں میرے بھائیوں کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے ذمہ دار کون ہے آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محلت بزدوری کرنے والا ہے اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں شادی کے قابل ہو گئی ہیں مگر اس کے بعد اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے ان کو جہاز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا میرے نبی کو اللہ نے چار چار بیٹیاں دی آپ نے زینب کی شادی ابرلاد سے کی آپ نے رقیہ کی شادی عثمانِ غنی سے کی رقیہ کے انتقال کے بعد امی کلسوں کا نکاح آپ نے عثمانِ غنی سے کیا اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا چار چار بیٹیاں دی چاروں بیٹی کا نکاح اپنے سنت طریقے سے کیا نہ کوئی بارات آئی نہ کوئی جہیز دیا نہ کوئی سامان کا لیندہ ہوا بس مہر تے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا ہاں جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جوتے حضرت علی وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کی اندر رہ دے تھے وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں آپ نے باپ کی حیثیت سے حضرت علی کی نئی نئی گیرستی تھی نیا نیا گھر تھا آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آب شادی کرنے لگے آپ نے بستر دیا آپ نے ٹکیہ دیا آپ نے پانی کیک مشکیزہ دیا آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیئے اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی تین بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیو کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائیس پر اچھے اچھے لوگوں کی ماتھوں پر پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں بیٹیاں بوجھ رہی ہیں اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو سلاسو بناتن جس کی تین بیٹیاں ہوں جس کی تین بہنیں ہوں اور اپنی تین بہنوں اور تین بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باق کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من عال جاریتی نے حتی تبلغا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں ان کا نیکہ کر دیا ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باق کے لئے کتنا بڑا کام کریں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باق قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی کے ساتھ رہے گا ہاں یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کی پرورش مشکل کام ہے بیٹا پالنا ہے بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے اور بیٹی کی شرم و حیاء کی بھی حفاظت کرنی ہے بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلیا من حاضح البنات شیئن کنن لہو سترم من النار جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کی آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرہ اتگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے ماباک کو جہنم کی آگ سے بچائے گا میرے بھائیوں اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڈیوں سے ہمیں آزاد کرنے آئے تھے اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پر تھا تھی شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چیتہ جلائی جاتی تھی تو پتنی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو ایک ساتھ تک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اسی میں لیٹرین کرتی تھی اسی میں پیشاپ کرتی تھی بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے جس میں گندہ اور مہتنے لگتا تھا ایک سال تکوہ عورت عدد گزار دی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا اسلام نے آ کر ان رسم و رواج کو ختم کیا اللہ کے نبی کے دور کے پہلے نکاح کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا جیسے آج آپ تاب اور شردہ کا معاملہ چلا live in relationship آج بڑے بڑے شہروں میں live in relationship بھی چل رہی ہے لڑکے اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں نکاح بھی نہیں ہے شادی بھی نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میاں بیوی کی طرح شہر کی بیوی کی طرح وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں اور بھارت کا قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے ہو لوگوں یہ live in relationship تو کتے اور کتیا کرتے ہیں یہ جانور کرتے ہیں انسان کے درمیان live in relationship نہیں چلتی انسان تو نکاح کرتا ہے میرے نبی تو نکاح کا پیغام لے کر کے آئے میرے نبی کے شریعت میں live in relationship کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے نکاح کا حکم دیا ہے اور آپ نے یہاں تک فرمایا لم تورا للمتحابین مثل النکاح نکاح کے جیسی دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ محبت دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سچی محبت ہوتی ہے یہ کسی ہوتل میں کسی پارک میں کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوتی یہ اللہ کے کلام کی بنیان پر جو نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے ٹوٹ محبت ہوتی ہے سچی محبت ہوتی ہے اسلام نے نکاح کا حکم دیا تو اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کی زنجیروں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے اتنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اتنا پیارا نبی ہم نے تم کو دیا اب اس نبی کے اوپر تمہیں چار کام کرنا ہے چار کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤں گے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ابو طالب ابو طالب نبی کا ساتھ بھی دے رہے تھے نبی کا سپورٹ بھی کر رہے تھے لیکن وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا جب ان کے انتقال کا آخری ٹائم آیا اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور بخاری کی الفاظیں آپ کہتے ہیں یا امی قُلْ لا الہ الا اللہ اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے مجھے اللہ کا نبی مان لیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمہ کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کیا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے چچا کے درمیان چچا کے موں سے کلمہ نکلوانا چاہتے تھے اللہ کے مگر وہاں پہ دو گرو گھنٹال بیٹھے تھے ایک ابو جہل بیٹھاتا ایک عبداللہ اپنے ابی حمیہ بیٹھاتا یہ دو برے لوگ بیٹھے تھے یہ دو کاثر لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں نے ابو طالب کو باپ زیادہ کا نام دیکھ سنا کر کے گمراہ کیا انہوں نے کہا اتر غبو امیلت عبد المطلیت اے ابو طالب خبردار کیا تم اپنے باپ زیادہ کا طریقہ چھوڑ دو گے کیا تم اپنے باپ زیادہ کے مذہب کو چھوڑ دو گے پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی بھرے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی کی طرف جانے لیں گے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا کس سے دوست نہیں کر رہے ہو یہ تم غور کر لیا کرو آپ کی لڑکی کالج میں جاتی ہے اس کی سہلیاں کیسی ہیں ذرا پتہ لگا لو کئی اعزاء تو نہیں کہ کوئی بچل لڑکی اس کی سہلی ہے کوئی بدکار لڑکی اس کی سہلی ہے جب ایسی لڑکی کے ساتھ آپ کی بیٹی اٹھے گی بیٹھے گی اور پڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ آپ کی بیٹی کے اوپر یوتر جائے آپ کا بیٹا کی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے آپ کی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اپنی کمپنی اور اپنی سنگت کو سوار لو سدھار لو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا یہ دو گرو گھنٹال جو بیٹھے تھے انہوں نے باپ دادا کا نام لے کر کے بہکانہ شروع کیا اور بخاری کے الفاظ ہیں آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے اکلا ہو کیا نکلا میں عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں کلمہ نہیں پڑھ پائے اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا ان کو جہنم میں آگ کی جوبی پہنائی جائے گی جو پیر میں پہنی جائے گی اور دماغ اس سے کھولے گا یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو ابو طالب تو دیا جائے گا ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے نبی کے چچا ہیں مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے تو پہلی جو شرب ہے وہ ایمان ہے